تو آج کس چیز کا ریویو کریں ہو ہو حسین صاحب کی کالی کرولا تو یہاں پہ ہی ہے تو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے چل کے جا کے ان کی کالی سیوک کو مسکراتے ہیں اور یہ والی جو کالی کرولا ہے اس کا ریویو کرتے ہیں السلام علیکم حسین صاحب رک جائے رک جائے کدھر جا رہے ہیں کیا ہو گیا سر کیا ہو گیا سر آپ تو وائرل ہو گئے ہیں پکڑے نہیں جا رہے ہیں سر قسم خائن لگی سر میں مزاک نہیں کر رہا سی بتا رہا ہوں آپ کو آپ کے پانچ لاکھ سے زیادہ ویوز ہیں ٹک ٹک اور فیس بک کے اوپر جو چھوٹیز ویڈیو سی سر جی جی سر پورا ریویو تو بنتا ہے گاڑی کا سر میں شوٹ پہ جا رہا تھا سر مسکرہیں شوٹ کو یار ابھی کرتے ہیں ریویو اور ڈن کریں چلیں ٹھیک ہے آجیں سر سوال چوال کرتے ہیں آپ سوال پوچھتے ہیں گاڑی کے بارے میں آئیں سر کرتے ہیں آجیں ہوئے 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 گاڑی چیک کر رہے ہیں سرہ تو آج اس کرولا کے بارے میں جو ہم نے تین اچھائی اور تین برائیاں پوچھی تھی آج لٹیل میں چلکا حسیم بھائی سے پوچھتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں حسیم صاحب تو لفٹی نہیں کرا رہے گاڑی کا لاغ ہی نہیں کھول رہے تھے سر تو سب سے پہلے تو تیار السلام علیکم یار کیا حال ہے آپ لوگ کا ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے تو یار ہم مہنچ چکے میں جی حسیم بھائی کی فیمس کرولا کے اندر جو ابھی تادہ تادہ جو ہے وہ ٹک ٹک سے مشہور ہی ہے تو سر کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ شورت کی بلندی پہ پہنچ کریں سر آپ کو ساتھ ہی بیٹھے ہیں کہ زیادہ فیل کریں گے ہوئے ہوئے سر مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ زندگی ہے وہ گلو گلزار ہو گئی ہے سر فل فلیچ کانٹوں کے ساتھ ساتھ کیا بات ہے کیا بات ہے کافی سارے لوگ ہمیں ما شاہ اللہ ٹک ٹک کا پر بڑے اچھی فالونگ مل رہے ہیں ہمارے تقریباً ڈیڑھ میں انہیں کے اندر پچاس ہزار کے قریب ہونے والے ہیں فالور تو وہاں پہ اس گاڑی کے امی ویڈو ڈالی فیس بک اور وہاں پہ تقریباً کمائنڈ لے اگر ہم بات کرنا تو تقریباً پانچ لاکھ ویوز آگئے ہیں اس ویڈیو پہ کیا بات ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تک ایسا کرتے ہیں کہ تو اس ویڈیو کے اندر ہم بیسکلی یہی کریں گے کہ جو آپ لوگوں نے سوال پوچھے ہیں میں نا ہم سے ہم اسی کے سوال آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو بیسکلی اس ویڈیو میں یہ کریں گے جو لوگوں نے سوال پوچھے ہیں ہم سے ٹک ٹک وغارہ پہ وہ میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ انہیں ایکسپلین کیجئے گا کہ یہ گاڑی کس طرح سے بہترین ویلیو ٹو ملنگ مطلب بیسکلی مجھے میرے گاڑی کے وقالت کرنی پڑے گی ایسا ہی ہے سر بالکل ایسا پھر کیسٹ کرناتے ہیں عوام کی عدالت میں جنتا جواب چاہتی ہے سر دیتے ہیں جواب پہ تو جب تک آپ تھوڑا سا بتا دیں اندھ گاڑی کے بارے میں کہ آپ کے باس کب سے اور آپ نے کونسی گاڑی لی تھی کب لی تھی اور کیوں لی تھی جب تک میں جا کے سوال جواب پھول لیتا ہوں یہ بیسکلی 2009 موڈل ٹیوٹا کرولا XLI ہے اور یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے خریدی ہے چھیک ہے ٹیڑھ سال ہو گیا اس گاڑی کو ہاں چھیک ہو گیا تو ڈیڑھ سال کے اندر اوورال کیسا ایکسپیرینس ہے اوورال ایکسپیرینس ڈیڑھ سال میں تو میرا پتہ اچھا رہا ہے ویسے بھی ظاہر ہے بینگ اٹیوٹا ریلائیبیل گاڑی ہوتی ہیں اگر آپ کو گاڑی خریدنے کی سمجھ ہو تو گاڑی نے مجھے ایساچ کوئی تنگ تو نہیں کیا بلکہ ایساچ کیا بلکل ہی تنگ نہیں کیا کھوتا ہے بلکل ہی ایک طرح کا چلاتے رو تلتی رہے گی کھینچتے رو کھینچتے رو کھشتی رہے گی کوئی ٹینشن ہی نہیں الحمدللہ تو سر میں نے ابھی ابھی ٹک ٹاک کھولا اور ٹک ٹاک کے اوپر آپ کی ویڈیو کے اوپر دس ہزار لوگوں نے جانا محبت کا اظہار کیا لائک کیا لوڈیو کو کبھی زندگی میں محسوس کیا تھا کہ اتنا لوگ آپ کو پسند کر پائیں گے کیا بات ہے اگر سوالوں سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ جی نو ایر بیگز اور گٹ آٹ اوٹ آف ایر مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی ایر بیگ نہیں ہے تو گاڑی فارے گا تو سپڑا سا ایکسپلین کریں یار اس کو میں اس طرح جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ دیکھو پاکستان کے اندر ایر بیگز کا اور جو گاڑی کے اندر سیفٹی فیچرز کا جو ٹرینڈ ہے وہ تو ابھی ریسنٹی شروع ہوئے اس سے پہلے تو وہی کونسپتہ بیگ تھری کا اور آپ کو جو بیگ تھری کے اندر بھی جو سب سے اچھی والی گاڑی ہوتی تھی وہی ایر بیگز جو ہے وہ فرام کرتی تھی اور اس سے پہلے تو کوئی کونسپٹ نہیں تھا فیچرز کا ایر بیگز کا تو لوگ ٹیوٹا کام سے کمی ہے تو کرتی یا تو وہ ایر بیگ دیتی ہے یا وہ ایر بیگ نہیں دیتی کچھ زادی گاڑییں ایسی بھی ہیں جو سب ایک ایر بیگ دیتی ہیں اور دو ایر بیگ نیتی ہیں ویگنر کے اندر ایک ایر بیگ بی آر بھی ہے تو سب ایک ایر بیگ کے ساتھ آتی ہے مطلب جیسے کہتے ہیں وہ فضول کا یہ کرتے ہیں کہ بچارا ٹرائیور بججے اس کے ساتھ فیملی فارغ ہو چاہے اور پاکستان میں میرے ساپ سے کانسیپٹ گاڑی کا اس دور میں چاہیے تھا کہ گاڑی ہونی چاہیے تھا یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ایر بیگ بھی ہونا چاہیے کہ مطلب بس ایک جگہ دوسری جگہ لے جائے ایسی چلا دے بس بہت ہے اس کے لابے ہوش ناو اس چیز کو دماغ میں رکھیں سیکیورٹی اور وہ چیزیں تو بعد میں آئی ہیں پاکستان میں ہاں اگر یہ گاڑی آج کے دور میں آتی تو تو پھر یہ بہت بڑا سوال ہے انشان تھا لیکن جس دور میں یہ گاڑی آئی تھی اس دور کے ساپ سے دیکھ رہے ہیں تو پھر چلیں یہ والا ایک لیوریج دے دیتے ہیں اس کو جانت نے چلیں ڈان ہو گیا اس کے بعد پھر بھائی جان ایک کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے اس میں کلیم کیا تھا کہ اس کی جو وہ ہے نا فیو لیوریج وہ پندرہ سولہ ہے تو سارے لوگ اس کے اوپر آپ کو جوٹا 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 میکسمم وہ گئے رہے ہیں 12 13 اس سے اوپر بھی یار ایسی بات نہیں ہے ایسی بات بلکل نہیں ہے 1300 سیسی گاڑی ہے مینویل ہے صحیح ہے اور گاڑی کی جو بڑی ٹو ویٹ ریشو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے میرے حساب سے ہاں جو اس سے اگلی والی شیک تھے جو 2014 سے آنورڈز آرہی ہے اس کے اندر جو جیہلی 1300 کے اندر اوٹومیٹک ویٹ آیا ہے تو وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں وہ گاڑی کا جو body to weight ratio ہے وہ خراب تھی اور اس کا انجن جو ہے وہ چھوٹا تھا اور گاڑی کا سائز بڑا تھا تو اس کی وجہ سے گاڑی زور مانگ دیتی اور اس کی فل ایverیج 9-10 کیونکہ میں نے وہ گاڑی بھی 2-3 سال رکھی ہے تو وہ گاڑی 9-10 سے اوپر نہیں جاتی تھی لیکن یہ ایک ترس گاڑی کا ویڈ بھی کام ہے کمپیرٹیبلی اس رہے اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ اس گاڑی کے مینویل ٹرسمیشن کو جسٹیفائی کرتا ہے اور ابھی اس ٹائم مجھے گاڑی تقریبا 14.1 دے رہی ہے اگر آپ ابھی بھی میٹر کو دکھا دیں اور میں نے جو مینویلی کالکولیٹ کی ہے تو ایسی کے ساتھ گاڑی مجھے ہس کے جو ہے وہ چودہاں ساڑھے چودہاں 14.7-14.8 اس ٹائم بھی 14.2 اس میٹر پر شکر آ دی ہے تو اب اگر آپ اس کو بغیر ایسی کے چلائیں گے تو آرام سے گاڑی آپ کو پناہ سونا دیتی ہے آنکھیں بند کر کے کوئی مسلم والی بات ہی نہیں ہے کیا بات ہے اور اس کے لاوہ ساری بھائی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں وہ جان دے مہران جیسی تو نہیں ہے آپ اسے کیا جسٹیفائی کریں گے آپ دیکھو اگر آپ فیچرز اور فریلز کی بات کرو کیونکہ دیکھو یہ بات اسی بات کو سیکنڈ کرتی ہے ائر بیگز والی بات کو جس دور میں یہ گاڑییں بنائی جا رہی تھی ٹیوٹا کے پاس کونسی گاڑی تھی جو وہ لانچ کرتا تھا XLI اس کا سب سے بیس ویڈن تھی گاڑی کا سوٹ آف اسی طرح سوزوکی کی مہران تھی اور ہونڈا کے پاس سیٹی تھی تو اب اگر آپ ان تینوں گاڑیوں کا کمپیریزن کرو تو فیچرز اور فریلز کے اندر کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے گاڑی کے اندر تینوں کے شیشے مطلب صرف شیپ میں فرق ہوتا کہ بڑی ہے چھوٹی ہے اور اسی کے ساتھ ہے اور پس جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے دو تین ڈیفرنس ہیں بسکلی اسی فیچرز کی بات کرو میں باقی ظاہر ہے یہ league الگ ہے وہ league الگ ہے وہ لیکن ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی گاڑی ہوگے لیکن اس کے ساتھے شیشے آتے ہیں فیچرز کوئی نہیں گاڑی کے اندر گاڑی کے اندر صرف پاور سٹیرنگ ہے گاڑی کے اندر گاڑی ریلائیبل بہت زیادہ ہے گاڑی کے اندر کو بچا بچا جانتا ہے اور آپ کو تنگ نہیں کرے گی اور ایسی گاڑی بہت زیادہ شاندار ہے پھر کافی لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ لاکھ روپے ڈال کے جیلائی لے لیاں ایکسا نہیں کیوں لیاں لاکھ روپے ڈال کے جیلائی نہیں آنی تھی کیونکہ جس پرائز میں میں نے گاڑی خریدی تھی وہ پرائز بہت زیادہ انسین تھی تو اس پرائز کے اندر تو آپ کو اس اور میں ویگناہ بھی نہیں مل رہی تھی جس پرائز میں میں نے یہ گاڑی خریدی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ لئے کہانی بھی بتا دیتا ہوں سر بتا دیں تو یہ گاڑی میں نے تقریباً 12 لاکھ ساٹھ ہزار پی کی خریدی تھی تقریباً سال پہلے ایک سال پہلے ایک سال پہلے آپ سمجھنے تقریباً دو ہزار پائز کے میں نے یہ شروع شروع میں خریدی تھی فیبرری اور مارچ کے اندر صحیح ہے تو یہ میں نے 12 لاکھ ساٹھ ہزار پی کی خریدی تھی اب 12 لاکھ ساٹھ ہزار پی کی مجھے کیسے مل کی جو صاحب یہ گاڑی بیچ رہے تھے اندھ نے گاڑی کی حالت بڑی خراب رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے کالی رنگی کرولا کالی رنگی گاڑی کوئی بھی ہو آپ کو اس کی تھوڑی سی منٹیننس رکھنی پڑتی ہے صاحب سو تھرہ رکھنا پڑتا ہے ایک دن کے اندر وہ گاڑی ایسے لگتی ہے میں نے اسے پتہ نہیں آپ رکھنے سے چلا کے لے کے آئے ہیں تو صاحب نے گاڑی کی حالت بڑی خراب رکھی ہوئی تھی گو کے گاڑی جو یہ گاڑی ہے یہ جنمن تھی بمپر دو بمپر جنمن تھی ایک فینڈر میں نے گاڑی خریدیا تو یہ ایک فینڈر میں نے بیچھے والا پینٹ کروایا ہے اس کے لابے گاڑی پوری کی پوری اپنی سیلوں کے اندر ہے 110% 110% پینٹ گاڑی کا جنمن ہے اسی لئے تھوڑی چھوڑی جوکہ سے ہمیں فیڈی کو نظر آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے 2009 کیا تو وہ ساف کر کر کے گز گز کے پینٹ جو ہے وہ ہر کی آنچ پہ اترنا شروع ہو گیا اس کا ٹھیک ہے تو گاڑی جو ہے وہ میں جب صاحب کی پاس گاڑی لینے کے لیے گیا تھا میں اور میرے والی صاحب گئے تھے تو تقریباً چودہ لاکھ تیس ہزار اس کی ڈیمانڈ تھی تو تو بڑھاتے تو بڑھاتے ہم ایک دیکھ لیا تھا کہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ پروبلم ہے کہ گاڑی جو ہے وہ دھوان مارتی تھی گاڑی جو ہے اس میں ہلکا سا جو ہے وہ دھوان آ رہا تھا اور گاڑی کو جو آپ ریف کرتے تھے تو گاڑی ریف نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہمیں سمجھ آگئے تھی ہنگن کا کام ہونے والے کوئی نہ تو ہم لوگ نے پھر اسے بارگیننگ کی کہ گاڑی ساف سو تھری بھی نہیں تھی گنڈی کھڑی ہوئی تھی ان کے گھر میں تو توڑا توڑا آ کے جب میں نے ان سے بارگیننگ کی تو گاڑی جو ہے وہ بانہ لاکھ پینسٹ ہزار بے گیا اس پاس جو ہے نم سمجھ آگئی ان کو بھی آگئی ہمیں بھی آگئی ہم نے فورم کو کیش پڑھایا ہم لوگوں نے اسی دن کے اندر جو ہے وہ چٹمانگنی پٹ بیا والا کام دیا اور گاڑی لے کے ہم آگئے پھر گاڑی کی اوپر ہمیں پتا تھا کہ جتنی سستی ہم لوگوں نے یہ خرید لی ہے اس کے اوپر لاکھ دیل لگ بھی جائے گئے تو فرق کوئی نہیں پڑتا ہاں تو پھر ہم لوگ نے جب گاڑی کے کام شام کرانے تھے تو ہم نے سوچا کہ انجن اوورال کروانے کے لئے کھولا انجن تو دیکھا کہ انجن سارا بلیک ہوا ہوا تھا دعا مار گئے ہوا تھا تو پھر ہم سمجھ آگئے کہ اوورال کروانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر ہم چلے گے اوورال کروانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ بڑا ڈھونڈا میرے والی صاحب کی بھی کانٹیک سے کیونکہ وہ بھی گاڑیوں کے کام سے وابستہ ہیں کافی عرصے سے دوں کو بہت زیادہ پتہ ہے گاڑیوں کے بارے میں ٹھیک ہے تو پھر تقریبا جو ہے وہ سیونٹی فائیو تھاوزنڈ کا جو ہے ہم لوگوں کو اپن تالیس ہزار اووریجنل پنتالیس ہزار چلاوا جو ہے وہ اس ہی گاڑی کا انجین ہم لوگوں کو مل گیا وہ ہم لوگوں نے سب کچھ کروا کے انجین پرانے والا دے کے نئے والا فٹ کروا کے سب ساری کس جو ہے ہمیں تقریبا ایک لاکھ نائنٹی فائیو تھاوزنڈ کے آس پاس ہو پڑی تھی باقی گاڑی کے جو تھوڑے بڑے کام ہم لوگوں نے کروانے تھے وہ کروائے گاڑی کے شوق وغیرہ کے سب کچھ کروائے گاڑی بالکل ہماری 10x10 کنیشن کے اندر ہو گئی اب گاڑی جو اپنی پاورے میں پوری اپنے زور میں پوری اپنے شوق میں پوری ہے اور بہترین ہے ہم لوگ اسلام باد بھی کہیں اس کے اندر فیصلہ باد بھی کہیں اس کے اندر ماندب لانگ روٹ پہ جاتے ہیں ہم لوگ کوئی رولہ ہی نہیں گاڑی کے اندر سالف مارو آدی سال پہ سٹارٹ ہوتی ہے ایسی چلاتی ہے کمال کے سامنگان ہیٹ ہوتی کچھ اور بہترین ہے اس ویہ سے آپ نے اسے 9 out of 10 دیئے تھے میں نے اس کو 9 out of 10 دیئے کیونکہ دیکھو یہ گاڑی کی جو انوائس اگر آپ دیکھو کچھ بھی نہیں ہے وہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھو تو آپ کو اتنے جو گاڑی کی سپیسیفک انوائس سے بھی گاڑی لانچ ہوئی تھی یونائٹیڈ براو سے بھی کم ہے اور ابھی بھی یہ گاڑی آپ کو تقریباً بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس پر لکھاتے ہیں سولہ لاک سے گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے تو بہت زیادہ لوگ کہہ رہے تھے جان تو سولہ لاکھر میں کدھر یہ وہ ایسے ویسے تو اگر آپ واقعی میں بتا رہا ہوں آپ اول ایکس پر جا کے چیک کریں گاڑی واقعی پندرہ پچاس پندرہ پچس سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور میں نے بھی گاڑی کی بہت شئی کنڈیشن میں نہیں لیتی لیکن میں نے اپنی فیزیبیلیٹی رپورٹ نکال ہوئی تھی یار کہ میں اس گاڑی کی اتنے سپیسیفک اماؤنٹ ایکس اماؤنٹ پیسے میں لگاؤں گا کیونکہ ہمارے گاڑیوں کا کام کو جانتا ہوں تو میں لگاؤں گا تو میری گاڑی بہترین قسم کی تیار ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والی گاڑی یہ سپیسیفک گاڑی آپ کو سونہ لاکھ روپے میں مل جائے گی اب جس گاڑی جو اس گاڑی کی کنڈیشن ہے جو مارکٹ کے حالات ہیں یہ گاڑی آپ کو بیس پلاس ہو گیا بیس پلاس ہو گی اور اس کے بعد جاگے اس کے اوپر آپ لاکھ ڈیڑ لاکھ روپے لگائیں لاکھ ڈیڑ لاکھ روپے لگائیں پھر بھی یہ گاڑی ویلیو فور منی آپ کے پاس رہتی ہے یہ گاڑی بیس لاکھ روپے کی بھی ویلیو فور منی ہے کیونکہ ابھی آپ جاگے دیکھیں کچھ شہزادے ایسے جنہوں نے مہران 2019 میں غالباً بند ہوئی ہے انہوں نے 2019 مہران کے سولہ سولہ لاکھ روپے مانگے ہوئے ہیں اب آپ حساب لگائیں کہ 2019 کے مہران آپ نے مہران ہی آنا اور کبھی بھی ایک ہیچ بیک جو ہے وہ ایک سیڈین کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا ایک جو سیڈین ہے اس کا باڈی رول ایک جو ہیچ بیک ہے اس کا باڈی رول اس کا ڈرائیو کمفرٹ پاکستان کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی گاڑی بڑی گاڑی ہے بڑی گاڑی بڑی گاڑی اس کو عزت ملنا اس کی فیملی میں عزت اس کی انیسٹی میں عزت اس کی ہر جگہ پہ جو عزت ہے وہ ایک ڈگگی آٹ ہونے سے اس کی زندگی کے اندر عزت ہو جاتی ہے اور دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے سب سے سستی گاڑی تھی جو تقریبا 8-9 لاکھ روی کے لانچ ہوئی تھی سوکی آلٹو جو VX ابھی بھی پاکستان کے اندر وہ گاڑی تیس لاکھ روی پہ پہنچی ہوئی ہے بھائی میرے پاس گاڑی ضرور ہے لیکن بھائی جان وہ گاڑی نہیں ہے وہ سابنگان نہیں ہے پرابلم یہ ہے ساری کی ساری اس گاڑی کے اندر کوئی فیچرز نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر آپ اسے پہتر ہی نہیں ہے کہ آپ 30 لاکھ روی کے اندر میں I'd always go for a Corolla 2017, 2018, 2019 موڈل کے آپ کو Corolla مل جاتی ہے آپ جا کے اندر کرولا کریدیں آپ کو Rebirth مل جاتی ہے I'll go for a second hand car any day but a sedan is a sedan at the end of the day and a hatchback is a hatchback difference تو ہے بہت ہی گہری اور ڈوں گی باتیں کر دیں سر کہا نہر پر لے جیں گاڑی پر اتنی گہری باتیں کر دیں تو بس ہم at the end of the day فیس بوک کے اوپر کچھ کومنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں ہو سکتے شاید وہی والے کومنٹس ہیں اور اگر کچھ اور چیز ہوگی تو ہم اڈ کر لیں گے جب تک نیٹ آتا ہے ہمارا تو جی ہاں فائنلی ہمارا نیٹ آ گیا یہاں پہ آپ کو پسند کیا ہے تقریباً ایک ہزار لوگوں نے اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے یہ پچاس ہزار ارگیوز ہیں میں نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نوٹ کر لیں سر آپ ہاں جی بہت سار لوگوں نے ایک دوسرے کو ٹیک کیا ہے کہ یہ آکے دیکھیں یہ آکے دیکھیں اور کافی سار لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا جی ایک پہیزات کہہ رہے ہیں بھائی اس میں ایک ائر بیگ اور ایبیس آتی ہے نہیں بھیجانس میں کوئی ائر بیگ نہیں آتا کوئی ایبیس نہیں آتی آپ کوئی بات پتا ہونے چاہئے کہ یہاں پہ گاڑی سان کر پر بیچتے تھے سان کر کے بناتے تھے کوئی ائر بیگ نہیں گاڑی کے اندر کوئی بیس گاڑی کے اندر نہیں ہے گاڑی پروپر الگ چل رہی ہے گاڑی یہ انجن پر چلتی ہے دوسرا یا در گرسی پر چلتی ہے ختم ہے اور ویسے کافی سار لوگوں نے اس کے اوپر یہ کمنٹ کیا ہے کہ یہ 12 تک ایورجن کو دے رہی ہے وید ایسی بارہ اور وید ایسی جو ہے وہ تیرا چودہ تک تو آپ اگر کلیم کر رہے ہو تھوڑی سو سے زادہ تو ویچ اس انرسٹینڈبل کہ اگر آپ ایک نئے انجن کے ساتھ تھوڑا سا کر رہے ہو تو مطلب چینج کے بارے ہو میں ہی مان سکتا ہوں کہ جب یہ گاڑی اپنے پرانے انجن کے اوپر تھی ظاہر ہے تو جس بندے کے بعد 2009 سے ایک انجن میں چل رہی ہے اس کی گاڑی یقینن بارہ آتے ہیں سوپر اس کو نہیں دے رہی ہوگی لیکن ظاہر ہے میں نے جب اس کے انجن سواپ کروایا تھا تو مجھے پتا تھا کہ گاڑی مجھے زادہ بہتر ریفریج دے گی کیونکہ گاڑی کے انجن میں نے تو بیفور اور آفٹر گاڑی چلائی ہے نا مجھے پتا ہے گاڑی میں زمین اسمان کا ڈیفرنس تھا مجھے یقین کہیں مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یار اتنا زیادہ ڈیفرنس کیسے ہو سکتا ہے سر باقی ایک موسا بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دنیا جو ہے وہ الیکٹرک اور ڈرائیوڈلس گاڈیو پہ چلی گئی اور آپ بیٹھے ہیں ابھی سیوک اور کرولا میں تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے ایسے لوگ ہی باتوں کے لئے جو ہے نا یہ آپ کی آلٹو ہے نا یہ کہتے ہیں کہتے ہیں نو لاکھ سے اٹھ کے تیس لاکھ کی ہوئی ہے مطلب لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ مہنگی ہو رہے مہنگی ہو رہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر سیدھی سے بات ہے آپ تیس لاکھ کی آلٹو افورڈ نہیں کر سکتے تو پاکستان کے اندر اگر یہاں پہ لوکلی منفیکچرڈ الیکٹرک گاڑی آئے گی وہ پانچ کروڑے بھی آجے گی اور وہ بھی ایسی گاڑی ہے جو باہر کے ملکوں کے اندر بھی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ایسی بات نہیں ہے کہ ہر بچہ بچہ لے کے پھرتا ہے ایک لاکھ ڈالر کی ٹیسلا جو ہے ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ بھی وہاں پہ چند ایک گاڑی ہیں جو لوگ وہاں پہ افورڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو کوئیتے خرید ہیں وہ زیادہ ہے اس کے باوجود وہاں پہ ایسے نہیں پھرتے ہیں جاتا وہاں پہ مہرانے پھرتے ہیں بہت ڈیفرنس ہے بہت ڈیفرنس ہے اور پلیس دوسرا سینی ہے کہ وہاں پہ جو گاڑی خرید رہا ہے اول الیکٹرک اس کا پرپس گاڑی خریدنا ہے کیونکہ وہ جان چھڑوانا چاہتا ہے پٹرول سے اور وہ گو گرین کا کونسپ لے کے آنا چاہتا ہے یہاں پہ جو ٹیسلا خریدے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ساتھ وہ ایک ویگو نہیں کھڑا کرے گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ساتھ وہ ایک ویٹ کھڑا نہیں کرے گا تو آپ کا پرپس تو سرپ ہونی رہا آپ کی ایگو کی تسکین ہی ہے آپ کو رکھڑ لیں پھر آپ یہاں بہت ڈیفرنس ہے لوگ پر اوپر تین چار 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 ویگو لے کے جاتے ہیں اور ایک بہت ڈیفرنس کے گاڑی جا رہی ہوتی ہے تیس چاریس ہزار پیچھے رہ گئے میں بھائی صاحب ہم سے بات نہ کرنے کے جو نہج ہے اس کے اوپر پہنچنے کے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب تک وہ ویوز ہو جائیں گے جب تک یہ ویڈیو آپ تک آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ٹک ٹاک پر فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بڑا مزد مزد کا کانٹنٹ آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے فیس بک کے انسٹرگرام کے اوپر جہاں پہ بڑی ویڈیو دیکھ رہے ہیں شیشے جو ہیں وہ لٹو والے تھے وہ میں نے چینج کرا کے دوسرے کونسی الیکٹرک شیشے کروانے تھے میں نے اس کے سائیڈ میرے اس پاور وینڈو کروانے تھے سب کچھ میں نے کروانا تھا ایک دن کے اندر میرا انجن بھی آگیا میرے شیشے بھی آگیا میرے سیسپنشن بھی آگیا میرے شیشے بھی آگیا سب کچھ آگیا میرا اور میں اگلے دن جاکے گاڑی سب کچھ کرو تو مطلب آپ at the end of the day یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 9 out of 10 جو اس کروڑا گئے انہوں نے کہا تھا وہ اس کے اوپر فل جیسے کہتے ہیں کہ سہمت ہیں اور کہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے کہ 9 out of 10 اس کی ریٹنگ بنتی ہے value to money میں نے اپنا کیس ٹیسٹ کر دی ہے اب اگر یہ عوام کا فیصلہ کیا سناتی ہے ٹھیک ہے تو عوام آپ ہمیں نیچے بتائیں کہ اتنے پیسو کے اندر یہ گاڑی کیسی ہے اور اگر آپ مزید کوئی سوال بگر پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ایک اور وڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہے نہیں یہی گام ہے ہمارا ٹھیک ہے تنچھل ملکات ہو کہ آپ کو اس اگلی وڈیو کے اندر thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ